اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس ریکشن اس میں سے بہت سارے لوگ ٹائم ٹو ٹائم نکلتے ہیں اور جا کر گھر کی باتیں چاہے وہ صحیح نہ بھی ہو لیکن منصوب کر کے آگے پہنچاتے ہیں لوگوں کو اور اس طرح سے یہاں پر پینک کریئٹ ہوتا ہے اور ایک ہیٹ ریاکشنز بنتے ہیں اور پرسنل اٹیکس ہوتے ہیں بلکل اس طرح سے شویب کی فیملی سے شویب کے ایک کزن نکلے اور وہ سامنے آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو جو کچھ لوگ تھے ایک کپل تھا ان سے رابطہ کیا اور شویب ابراہیم اور جو فیملی ہے ان پر پرسنل اٹیکس ہوئے اس کے بعد جناب کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اچانک ان کزن صاحب کو اور پھر یہ اپولوجائز کرتے ہیں نہ صرف اپولوجائز کرتے ہیں بلکہ اس کپل کو بھی اپنے چینل پر آ کر ایکسپوس کرتے ہیں جن کے ساتھ یہ رابطے میں تھے اور جن کو انہوں نے آڈیو میسیجز کیے تھے اور کہا تھا کہ جو شویب ابراہیم اور فیملی ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اور چینل ان بھائی صاحب کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا اور یہ اب ان کی لاسٹ ویڈیو ہے اس کے بعد یہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کریں گے پھر ان کی ایک ویڈیو آتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جو انڈیا ہے وہ چھوڑ کے کسی اور ملک جا رہے ہیں اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہیں اور پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں جہاں اگین یہ پرانے ٹریک پر آ گئے اور پھر کہہ رہے ہیں شو جواب دو اپنے چینل سے آ کر ان سب باتوں کا جب تک تم جواب نہیں دو گے تب تک میں نہیں جاؤں گا لیکن اب کیا ہے اب جو ان کی ویورشپ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے شاید کہیں نہ کہیں کہ یہ سب کچھ ایک چینل چینل کیلئے ہو رہا ہے یعنی جو یہ بائی صاحب ہیں ادروائز جب یہ ایک دفعہ ایک چیز ریپ اپ کر کے جا چکے تھے تو انہیں اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے تھا اور پھر یہ سلسلہ کہ شوئیب ابراہیم تم آ کر اگر اپنے چینل سے مجھے جواب دو میلز اگر شوئیب آ کر بار بار ان کو اپنے چینل سے جواب دیتے ہیں تو اٹ میلز ان کا جو چینل ہے وہ لوگوں کی نظروں میں جائے گا اور پھر لوگ جو ہیں ان کے چینل پر آئیں گے میں یہ کہنا چاہوں گی ان بھائی صاحب سے کہ ان کے پاس بہت سارا کانٹینٹ ہے ماشاءاللہ ان کا گاؤں ہے کھیت ہے کھلیان ہے ان کی اپنی زندگی ہے وہ آ کر یہاں سکون کے ساتھ شیئر کریں تو میرے خیال میں آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی شوئیب ابراہیم اور فیملی جو ہیں ان کی جو بھی ویڈیوز کے اندر کمیاں ہیں یا جو بھی چیزیں ویڈیوز کے دروں لوگ نوٹ کرتے ہیں بے شک اس پر کرٹیسائز کریں لیکن پرسنل اٹیکس جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے یعنی بیونڈ ڈا لیمٹ جا کے چیزیں کرنا اس کے میں خلاف ہوں اور یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں بس ویڈیو کی حد تک رییکشن ریویوز جو بھی کچھ ہے پاڈکاسٹ یہ ساری آپ کی ویڈیوز کی حد تک ہونی چاہیے اچھا جناب میں بات کروں گی یہاں پر ستارہ کی تو ستارہ کی جو ویڈیو ہے میں نے دیکھی تو وہاں سے ستارہ اپنی رابیہ باجی کی گھر سے بہت خوش دلی کے ساتھ نکلتی ہیں اور رخصت ہوتی ہیں کراچی کے لیے اور دیکھیں یہاں پر میں کوسٹر کے بھائی کو کہنا چاہوں گی کہ جو آپ بڑے پریشان ہے کہ ستارہ نے سب کو بھار میں بھیج دیا تو دیکھیں یہ رابیہ باجی اور دیگر بھی تو رشتے داری ہیں نا تو ہر ایک کے لیے ستارہ نے نہیں کہا ڈونٹ نو آپ خود پر یہ چیزیں کیوں لے رہے ہیں خیر جناب وہاں سے ستارہ نکلتی ہیں دادا اببو جو ہیں وہ بچوں کو پیار دیتے ہیں اور ستارہ کی سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں خیر ابھی تک مجھے یہ بزرگوار جو ہیں بہت ہمبل اور بہت کام اینڈ کوائٹ نظر آتے ہیں لیکن اب جب ان کا چینل آئے گا تو پھر ان کی جو پرسنالیٹی ہے اس کے دیگر پہلو بھی سامنے آئیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں لیکن ابھی تو یہ مجھے ایک شفیق بزرگ نظر آتے ہیں یہاں سے جب یہ لوگ نکلتے ہیں تو برابر میں ایک پرچون کی دکان ہوتی ہے جس سے کہ ستارہ اپنے ویڈیو میں دکھاتی ہیں اور نہ صرف دکھاتی ہیں بلکہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو بھائی صاحب ہیں رابیہ بتاتی ہیں کہ یہ بھی آپ کے ویلوکس دیکھتے ہیں تو ستارہ ان کا شکریہ ادھا کرتی ہے تو میں کہوں گے ستارہ یہ جو آپ کے اندر ایک انکساری ہے یہ جو ہے کامیابی کی کنجی ہے اور کامیابی کی زمانت ہے اور ہمیشہ جو ہے نا انسان کو اس کی اجزو انکساری جو ہے وہ ہائپ پہ لے کر جاتی ہے اور تکبر جو ہے یا ایک ظلم جو ہے وہ انسان کو ڈوبو دیتا ہے تو ان دو چیزوں سے یعنی تکبر اور ظلم سے بچنا ہے باقی زندگی میں تمام معاملات انشاءاللہ آسان ہوں گے تو یہ چیز مجھے آپ کے ویڈیو کی بہت اچھی لگی پھر ایک پیر دیکھا جو پارٹیشن سے پہلے کا تھا وہ بھی بہت ایک اچھا ایک کلپ تھا آپ کے ویڈیو کے اندر اور ایک اچھا م پھر یہاں سے آپ لوگ نکلتے ہیں پارو بھائی کے گھر آتے ہیں وہاں جو مصطفیٰ نے بکرے کا نام رکھا وہ بھی بڑا فنی تھا اور واقعیتاً ایسا ہی ہے کہ وہ جو بھائی صاحب ہیں وہ خود کو گوٹ کہتے ہیں یعنی گریٹسٹ آف آل ٹائم کچھ اس طرح سے جبکہ تمام تر تعریفیں اور بلندی جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہے اور یہ ساری چیزیں خیر کسی اور ٹریک پہ بات نکل جائے گی تو جناب یہاں پر مصطفیٰ مصطفیٰ نے نام رکھا اپنے گوٹ کا ان کے نام پر تو یہ بڑا ایک فنی سا مجھے وہاں پر ایک مومنٹ لگا مصطفیٰ کا تو آگی چلتے ہیں جو فاروق بھائی صاحب ہیں وہ بہت زیادہ مجھے ایموشنل اور چارجڈ نظر آئے کہ بس بہن کے لیے تو میرا سب کچھ حاضر ہے دل جان اور انہوں نے گفت دیئے امی کو اور مصطفیٰ کو آپ کے ہسپنڈ کو وہ مومنٹ بھی اچھا تھا اور وہاں پر چاچو جو ہیں وہ وہاں رہ گئے ہیں کیونکہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ ملنا ہے میٹ اپ کرنا ہے بچوں کے ساتھ ملنا ہے اور میٹ اپ کرنا ہے تو وہ وہاں رک گئے ہیں اور یہاں سے جو چاچو اکبر ہیں وہ بھی آپ کو ملے خوش دلی کے ساتھ ان کی پرسنالیٹی ایک ریزرف سی ہے اور مجھے لگتا ہے تب تک رہے گی جب تک وہ چینل نہیں بناتے اگر چینل بناتے ہیں تو بس جس نے چینل بنایا وہ پھر کہتے ہیں نا کسی کا نہیں وہ بس صرف اپنے چینل کا ہو کر رہ جاتا ہے یہاں سے آپ لوگ کراچی کے لیے نکلتے ہیں وہاں سے فوزیا اور دو فاطمہ آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ میں آپ کی امی وہ مومنٹ مجھے بڑا اچھا لگا جب آپ کی امی نے کہا اور چوتھی تیری ماں مطلب مجھے بڑا ایک اپنایت والا وہ مومنٹ لگا اور سب خوشی خوشی آپ لوگ کراچی کے لیے نکلے اچھا ایک چیز بولنا چاہوں گی ستارہ جو پھپی ہیں یا خالہ ہیں یا چاچی ہیں بچے ان کے گھر آتے جاتے ہیں رہتے ہیں لیکن میں ایک چیز یہ سمجھ ہوں اور اپنے گھر سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور سیکھی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے بچوں کو کہیں تنہا نہیں چھوڑتے ہیں مطلب اگر جائیں تو پیرنٹس کے ساتھ جائیں اور آئیں تو واپس پیرنٹس کے ساتھ آجیں اسے کیا ہوتا ہے نا آج کل جو ٹائم میں وہ بڑا عجیب ہے لوگ جو ہیں ایک منٹ نہیں لگاتے اور باتیں جو ہیں وہ کہاں سے کہاں نکل جاتی ہیں اور ایسا صرف آپ کے خاندان میں نہیں ہے کم و بیش ہر خاندان میں ایسا ہوتا ہے اور آپ کے لیے اسپیشلی یہ زیاد زیادہ کرٹیکل ہے کیونکہ آپ جو ہیں وہ آئے دن ٹرولنگ کی زد میں رہتی ہیں تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں جوان بچیاں ہیں تو یہ معاملات میں یوں سوچتی ہوں کہ اس میں آپ کو تھوڑی احتیاط برتنی چاہیے خیر جو چھوٹی بچی ہے وہ تیبہ کی دوست ہے اور تیبہ اور دیگر کی جو ویکیشنز ہیں تو اس طرح بچوں کا ایک ٹائم اچھا گزرے گا ساتھ میں آپ کی والدہ بھی ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر خیال رکھا جائے اور احتیاط بڑھتی جائے تو یہ چیز بہت اچھی ہے آپ لوگ گھر واپس آتے ہیں اور وہ لما ایک دیپ بریت اور پرسکون اور کہتے ہیں نا کہ بہت لمبی مسافت اور تھکن کے بعد جب اپنے گھر پہنچو تو گھر پیارا گھر چاہے گھر چھوٹا ہو چاہے گھر بڑھا ہو چاہے ایک کمرے کا ہو چاہے محلو گھر تو گھر ہوتا ہے اور ٹوٹا پھوٹا بھی ہو تو اپنے گھر آ کر ہی آرام ملتا ہے یہ والی فیلنگ بلکل آپ کے ویڈی اسے آئی یہاں پر میں چاچو اور امی کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ چاچو اور امی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ستارہ نے زد کر کے امی کو پاکستان بلا لیا لیکن میں سوچتی ہونا کہ ان دونوں بزرگوار کو آنا ہی تھا پاکستان اور ستارہ جو آپ ہیں آپ ان کی لیے ایک بریج بنی ہے آپ نے ان کے لیے اللہ کی حکم سے یہاں پر ایک آسانی کا سبب بنی ہے کیونکہ ان کو وہاں رہنا نہیں تھا اور یہ چیزیں آپ کی جو بڑی مہین ہیں ان کی ویڈیوز سے کافی کلیئر تھیں اور ان کو پاکستان تو آنا ہی تھا ان کے ڈیوز آپ نے کلیئر کروائے جو بھی معاملات ہوئے ہم سب نے دیکھے لیکن ایک چیز میں بولوں آج آپ کی اسی سٹرگل کی بدولت اور آپ نے دنیا جہان کی باتیں سنی چاچو بھی اپنے بچوں میں جو اپنا بڑھاپا ہے دیگر بچوں کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں اپنے زمین اپنی مٹی اپنے گاؤں میں موجود ہیں اپنے پیاروں سے مل رہے ہیں اور آپ کی والدہ بھی اپنے دیگر بچوں کے ساتھ ان کو وقت گزارنے کا موقع ملا بچوں کو بھی اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا تو اس سب کا جو ایک فائنل عجر ہے وہ کسے جاتا ہے وہ جاتا ہے ستارہ کو تو کس حد تک کوئی کسی کی قسمت یا کوئی کسی کی نیکی یا کوئی کسی کی اچھائی کو برا کہہ سکتا ہے یا چھین سکتا ہے یہ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی اسی کی ساتھ کہوں گی اللہ سب کو خوش اور اپنی امان میں رکھیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ